جی اسلام علیکم عبد المنافق کی جانب سے ایک نئی ویڈیو پیش خدمت ہے کیسے مزاج ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے یہ بات آپ سب کے علم میں ہے کہ وفاقی بجٹ برائے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس پیش کیا جا چکا ہے اس بجٹ میں گریڈ ایک تا گریڈ سولہ کے سرکاری ملازمین کو پینتیس فیصد اور گریڈ سترہ تا گریڈ بائیس کے ملازمین کو تیس فیصد اڈھاک ریلیف الانس دیا گیا ہے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں سترہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے کام از کم تنخواہ اور اجرت بتیس ہزار تک بڑھا دی گئی ہے سرکاری ملازمین کی کام از کم پینشن بڑھا کر بارہ ہزار روپے کر دی گئی ہے ای او بی آئی پینشن ساڑھے آٹھ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے کر دی گئی ہے ناظرین پینشن میں جو ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ پینشن میں ہونے والا اضافہ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے کیسے معلوم کیا جائے کہ کس پینشنر کی پینشن میں کتنے روپے اضافہ ہوا ہے یہی آج ہمارا ٹاپک ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ایک پینشن سلپ موجود ہے یہ پینشن سلپ سکیل پانچ سے ریٹائر ہونے والے ایک ملازم کی ہے پہلی قطار میں مہانہ پینشن نو ہزار چار سو چالیس روپے دکھائی گئی ہے دوسری قطار میں ہے پینشن انکریزز جو کہ چھ ہزار ستانوے روپے ہے ان دونوں رکموں کو جمع کریں تو پندرہ ہزار پانچ سو تینٹالیس روپے رکم بنتی ہے اور یہ رکم کہلاتی ہے پینشن ویداؤڈ میڈیکل الاؤنس اس کے بعد ہے میڈیکل الاؤنس جو کہ دو ہزار تین سو اکسٹھ روپے ہے نیکسٹ ہے میڈیکل الاؤنس میں ہونے والا اضافہ جو کہ ماضی میں کیا گیا تھا اور یہ ہے پانچ سو نوے روپے ان آخری دونوں رکموں کو جمع کریں تو کل میڈیکل الاؤنس دو ہزار نو سو اکیہ آن روپے بنتا ہے اب بجٹ میں جو سترہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں معلوم کرنے کے لیے کیلکولیٹر یا ایکسل شیٹ پر جائیں گے دوسری اگزیمپل ہے سکیل چودہ سے ریٹائر ہونے والے پینشنر کی یہاں پینشن ہے تیس ہزار آٹھ سو پینٹیس روپے اور پینشن میں اضافہ ہے تیرہ ہزار تین سو روپے ان دونوں کو جمع کریں تو کل پینشن ویڈاوڈ میڈیکل الاؤنس بنتی ہے تینتالیس ہزار آٹھ سو اٹھ سو روپے میڈیکل الاؤنس سات ہزار سات سو نو روپے اور میڈیکل پر ماضی میں جو اضافہ ملا تھا وہ ہے ایک ہزار نو سو ستائیس روپے ان دونوں رقموں کو جمع کریں تو کل میڈیکل الاؤنس بنتا ہے نو ہزار چھے سو چھتیس روپے آئیے اب ہم ایکسل شیٹ پر جائیں اور معلوم کریں کہ اس بجٹ میں ان دونوں پینشنرز کی پینشن میں کتنا کتنا اضافہ ہوا ہے اس طرح ہر پینشن آسانی سے اپنی پینشن میں ہونے والا اضافہ معلوم کر سکتا ہے ناظرین ایکسل شیٹ پر دائیں طرف یہ پینشن سلپ دکھائی جاری ہے اور دائیں طرف میں نے کلکولیٹر تیار کیا ہے جو اس بجٹ میں ہونے والا اضافہ معلوم کرے گا پہلا کالم ہے منتھلی پینشن پینشن سلپ سے دیکھ لیں کہ آپ کی مہانہ پینشن کتنی ہے نو ہزار چار سو چھے آلیس نو ہزار چار سو چھے آلیس پھر آگیا پینشن انکریز جو ماضی میں اضافہ ہوا تھا یہ دوسری رقم چھے ہزار ستانوے یہ دونوں رقمیں جب ہم نے انٹر کر دیں تو تیسرے کالم میں ان دونوں کو جمع کر لیا یہ ٹوٹل پینشن تھی ویڈاؤٹ میڈیکل الاؤنس اس کے بعد اگلا کالم ہے انکریز ان دو ہزار تیس ساڑھے سترہ پرسنٹ جو اس بجٹ میں اضافہ ہوا وہ معلوم کرنے لگے ہیں میڈیکل الاؤنس کو فی الحال سائیڈ پہ رکھیں میڈیکل الاؤنس کے بغیر جتنی بھی آپ کی ٹوٹل پینشن ہے اس پر ساڑھے سترہ فیصد کا فارمولہ لگانے کہ وہ ٹوٹل اماؤنٹ ضرب سترہ اشاریہ پانچ تقسیم سو تو یہ آپ کا اضافہ آ جائے گا کہ اس بجٹ میں کتنا اضافہ ہوا پھر اس کے بعد پچھلا کالم ٹوٹل پینشن اور یہ ہونے والا اضافہ ان دونوں کو جمع کریں تو اٹھارہ ہزار دو سو تریسٹھ روپے آپ کی پینشن آگئی ابھی ہم نے میڈیکل کو ایڈ نہیں کیا میڈیکل ابھی سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اگلے دو کالمز میں ہم میڈیکل شامل کر لیں گے یعنی اضافہ جمع کر کے بعد میں میڈیکل اس میں شامل کریں میڈیکل ہے تئیس ہزار اکسٹھ اور میڈیکل پر ماضی میں جو انکریز ملا تھا وہ ہے پانچ سو نوے روپے یہ دونوں اضافہ بی ٹوٹل پینشن میں جب جمع کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل پینشن ویڈ میڈیکل آلاؤنس آگئی اکیس ہزار دو سو چودہ روپے یہ وہ پینشن ہے جو اس پینشنر کو یکم جولائی سے ملنا شروع ہو جائے گی اگر آپ سلپ کو غور سے دیکھیں تو پینشن سلپ پر سب سے نیچے ملنے والی ٹوٹل پینشن تھی اٹھارہ ہزار چار سو چورانوے اب اضافہ شامل کر کے اٹھارہ ہزار کی بجائے اکیس ہزار دو سو چودہ روپے پینشن ملا کرے گی تو ناظرین یہ تھا اضافہ اس پینشنر کی پینشن میں آئیے اب دوسرے پینشنر کی پینشن چیک کرتے ہیں پہلی کالم میں منتلی پینشن لکھیں گے پینشن سلپ سے دیکھیں وہ ہے تیس ہزار آٹھ سو پینتیس روپے دوسرا کالم پینشن انکریز ماضی میں پینشن میں اضافہ ہوا تھا تیرہ ہزار تین سو روپے یہ دونوں اضافے یہ دونوں جو ہیں کالمز یعنی منتلی پینشن اور پینشن انکریز دونوں کو جمع کریں تو ٹوٹل پینشن ویڈاؤڈ میڈیکل آلاؤنس آگئی ہمارے پاس تینتالیس ہزار آٹھ سو اڑتیس روپے پھر اس کے بعد اس رقم پر فارمولا ساڑھے سترہ فیصد کا لگانا ہے یعنی یہ رقم تینتالیس ہزار آٹھ سو اڑتیس ضرب سترہ شارعہ پانچ تقسیم سو کریں تو ہمارے پاس یہ اضافہ آگیا سات ہزار چھ سو بہتر روپے اب اس اضافے کو پچھلی کل پینشن میں جمع کریں گے پچھلی پینشن تھی تینتالیس ہزار آٹھ سو اڑتیس اس میں سات ہزار چھ سو بہتر روپے اضافہ جمع کیا تو ٹوٹل پینشن جو یکم جولائی سے ملے گی ویڈاؤڈ میڈیکل وہ بنے گی اکی آون ہزار پانچ سو دس روپے اب ہم بعد میں اس میں میڈیکل بھی شامل کرنے لگے ہیں میڈیکل آلاؤنس تھا سات ہزار سات سو نو یہ میڈیکل آلاؤنس آگیا اور اسی میڈیکل آلاؤنس پر ماضی میں ایک اضافہ ملا تھا وہ ہے ایک ہزار نو سو ستائیس روپے وہ بھی شامل کیا تو ٹوٹل پینشن آگئے یعنی ٹوٹل پینشن اس میں دونوں میڈیکل جمع کر کے ہمارے پاس حتمی پینشن جو کہ ملے گی یکم جولائی دوہزار تیسے وہ ہے اکسٹھ ہزار ایک سو چھالیس روپے اگر پینشن سلپ کو دیکھیں تو پینشن سلپ پر جو پینشن مل رہی تھی مہانہ وہ تھی ترپن ہزار چار سو چوہتر ساڑھے سترہ فیصد اضافہ ملنے کے بعد اب یہ پینشن ترپن ہزار کی بجائے ہو گئی ایک سٹھ ہزار ایک سو چھالیس روپے تو اب یکم جولائی سے اس پینشنر کو یہ پینشن ملا کرے گی اسی طرح باقی پینشنرز بھی اپنی پینشن میں ہونے والا اضافہ معلوم کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھا طریقہ کار کہ پینشنرز کس طرح اپنی پینشن میں ہونے والا اضافہ معلوم کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری اکاوش پسند آئے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ